کہنا چاہ رہا ہوں وہ قاسم نویت کمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں مزید تفصیلات وہ بتائیں گے میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ پندرہ جولائے سے دھابیجی اکنومک زون شروع کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابیجی اکنومک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے اور یہ پروجیٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کے آنے سے سندھ بھر میں پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنومک زون میں آکے انویسمنٹ کریں گے آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو کہ انڈسٹریالائزیشن جو ہے وہ بڑے گی سرمایہ کاری بڑے گی لوگوں کا روزگار بڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کیلئے جس طرح کوشہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے اس میں جو بھی بھار سے بھی کوئی ملک سے کوئی آکے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کے کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے اس میں بہت فوائد ہیں فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے لیکن جتنا حلقہ ملکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں بھار سے مشینری مانگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پر جوٹی نہیں ہے بے خیال آٹھ دس سال تک کیلئے ٹیکس آپ کو نہیں دینا تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی بہت بڑی چیزیں دلنے جا رہے ہیں میں ازا ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں انٹرسٹریز لگائیں تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیو پر وہ لوگ سوال کرتے تھے اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کہ جی آپ آئیں س سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پر فیکٹریز لگیں گی انڈسٹریز لگیں گی تو لوگوں کو ایک اچھی اچھا ایک ماحول ملے گا ایک ماحول ملے گا جس میں آپ کو ون ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں دس جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہی ون ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری انو سیز ہو گئی ساری پرمیشنز مل گئی کوئی آپ کی مشین پر کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے آپ کو دس سال تک ٹیکس نہیں دینا تو آپ کے لوگوں کو ا ایک 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 ایکٹیویٹی بڑھے گی لوگوں کو بوسٹ ہوگی تو ٹرانسپورٹ میں میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں کیوں ابھی شاید نیکس ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے کہ ای وی بس اس کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے ہیں اس کے لئے شاید میں جانا پڑے ای وی بس اس کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے اور وہ بھی کوئی کسی ہمارے پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے تو اگر اس گورنمنٹ دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آگے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کی لئے بہت بڑی کامیابی ہے تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے تو الحمدللہ میں سمجھ تو یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو میں قاسم نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ای وی ساری اپنی دھابے جی دھابے جی ایک نامک زون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا زوازے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کافی باتیں تو کر دی لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا رہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں آج کل جو ایکنومک حالات ہیں وہ کسی سے تھگے چھپے نہیں ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پیشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی اپنی ایکانومی کی بہتری کے لیے اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کرنی ہے ایک بزنس فرنڈی انڈسٹریلائزیشن فرنڈی ماحول کرنی ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فوراں ہو انہیں کیا چاہیے انہیں سیکیورٹی چاہیے انہیں انفرسٹرکچر چاہیے انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آکے اپنی انویسمنٹ کر سکیں اور کانفیڈنٹ ہو کہ ہم یہاں پہ مینی فیکچرنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی گشواری ان کو دشواری نہ فیز ہو یہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ دھابے جی سپیشل ایکنومک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسس چل رہا ہے سی پیک کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کو کی اوورڈ کیا ہے اور اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی پندرہ جولائے سے ہونے جا رہی ہے اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شریف صاحب نے بالکل منشن کیے کہ دس سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہولیڈے ہے جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ آپ جو بھی دا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ کاسن کے بالکل نزدیک ہے ہمارے پاس میں بار بار یہ بات دوراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فورم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آکے اپنا کاروبار کر سکیں تو اسی سلسلے میں دابی جی میرے خواہد سے ایک بہت ہیلتی انوائیمنٹ کریئٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں لوکل اینڈ فورن اور ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ روزگار کے موقع کریئٹ ہوں ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پرٹیکشن کے پروگرامز کی طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرییشن آف ایمپلوئیمنٹ اور جوبز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہم کے آئندہ فیوچر میں سکھر ہیدر آباد اور نواب شاہ میں بھی ہم سپیشل ایکنومک زونز کریئٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ اف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفرسٹرکچر پر ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے اس ایکوٹی لیکن یہ پرائیوٹ ڈیویلپر آئے گا اس کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرے گا اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا تو پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیسفل ایکزامپلز رہے ہیں اور میرے خیال سے اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے دھابی جی اسپیشل ایکنومک زون اسی سلسلے سے پی پی بی کا ایک سکسیسفل موڈل رہے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت